ہلو نمازکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مانوانی ای ہوپ یوال آڈنگوڈ میڈیو فرنز آج نائنٹین تھ میں ہیں اور دن ہے سنڈے ایوری سنڈے ہم ایک سپیشل ٹوپک کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کا جو سپیشل ٹوپک ہے یہ کو پوشن کے اوپر آدارت ہے فرسٹ پارٹ میں ہم کو پوشن کتنا خطرناک ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سیکنڈ پارٹ میں ہم سولیوشنز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کے لیکچر کی پی ڈی ایف آپ میرے ایپ بی پیج سے ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اس لیکچر کو دوسرے سٹورنز کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت پھولئے گا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں وہ ہمارے فیوچر کے سٹیزن بنیں گے اور اگر ہمیں ایک سٹرونگ سٹیزنری یا پھر ایک سٹرونگ دیش ہمارا بنانا ہے تو ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے یعنی ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ فیزیکلی، مینٹلی، انٹرمز آف ایڈیوکیشن، ایکونومیکلی، سوسیلی یہ سارے کنٹیکسٹ سے یا پھر سارے الگ الگ انگل سے فٹ ہونے چاہیے اور ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ہیلتھ چلی گئی تو سب کچھ چلا گیا آج ہمارے دیش میں بہت سارے بچے کوپوشن کا شکار ہیں مال نیوٹریشن بیزیکلی مینز کوپوشن کوپوشن آج ہمارے دیش کے لیے ایک میجر ہیلتھ کنسرن ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کے لیے کچھ ایمپورٹنٹ آنکڑے بھی لے کر آیا ہوں لیکن ایک آنکڑا یہ ہے کہ گلوبل نیوٹریشن ریپورٹ 2018 کا جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں جو دس سٹنٹڈ بچے ہیں ان دس سٹنٹڈ بچوں میں سے تین بچے تو ہمیں ہمارے دیش میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور کوپوشن کی وجہ سے موبیڈیٹی ایس ویلیس موٹالیٹی ہر روز لگ بگ تین ہزار بچے ہمارے دیش میں مر جاتے ہیں بیکوز آف مال نیوٹریشن کوپوشن کی وجہ سے تین ہزار بچوں کی مرتیو ہوتی ہیں جو میں آنکڑوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا تو یہاں پر دیکھئے انڈر ویٹ انڈر ویٹ کا مطلب ہے کہ ان کی جو ایک ایج ہے ایج کے کنٹیکسٹ میں ان کا جو ویٹ ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو ہمارے دیش میں تین میں سے ایک بچہ یعنی 36% بچے ایسے ہیں جو انڈر ویٹ ہیں تین میں سے ایک بچہ سٹنٹڈ ہیں سٹنٹڈ کا مطلب ہے لو ہائٹ فور ایج یعنی کی آپ کی ایج 14, 15, 16 ایئرز کی ہیں لیکن آپ کی جو ہائٹ ہیں وہ 7, 8, 9 ایئرز کے بچوں کی طرح ہیں پھر ہیں ویسٹڈ لو ویٹ فور ہائٹ بہت ہی دبلے پتلے ہائٹ ان کی ہوتی ہیں ریزنبلی اوکے لیکن جو کہتے ہیں کہ بہت ہی سکینی لگتے ہیں تو ایسے 21% بچے ہیں ہمارے دیش میں ہمیں آؤٹ آف ایوری فائیو کیڈ رائٹ ون ایس ویسٹڈ اور جہاں تک جو بریسٹ فیڈنگ کی بات ہیں تو پہلے چھ مہینوں تک ایک نوزات سیسو کے لیے ماتا کا جو دودھ ہے وہی بیسٹ رہتا ہے لیکن ہر ایک ہمارے بچے کو یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ نہیں مل پاتی آؤٹ آف ٹو کیڈز فرسٹ سکس منھ ہی اور سی اس بریسٹ فیڈنگ تو یہ اگر سیچویشن ہیں اگر آکڑا اتنا خراب ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کو پوشن ایک ایسی بیماری ہے جو پوری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے جب آپ بچے ہوتے ہیں تب ایجوکیشن میں پرفرم نہیں کر پاتے لائف لونگ لرننگ میں بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ کی جو پروڈکٹیویٹی ہے کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ چلو پڑھائی لکھائی نہیں کی تو محنت مصدوری کر لے گا لیکن محنت مصدوری بھی یہ ویقتی نہیں کر پائے گا کیونکہ 365 دیز میں سمویر اراؤنڈ ان ففٹی 200 دیز تک تو یہ بیمار یا پھر ویک فیل کرے گا تو جو ایک پروڈکٹیویٹی ہے ویقتی کی وہ 50 پرسنٹ سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے بہت سارے خرچ بیمار رہتے ہیں تو پھر دوائی کا خرچ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ایک گریب گھر کی تو اس میں اگر ایسے دو تین بچے ہیں تو پھر وہ کتنا بھی پیسہ کمال ہیں وہ کبھی بھی ان کے لیے پریابت نہیں ہوگا they will always be in short of money because they are spending huge amount of money after these medicines and hospitals and other things تو یہ ایک of course ایک sustainable طریقہ نہیں ہے the best is to get rid of malnutrition کو پوشن کو ہمیں ہمارے دیش میں سے نابوت کرنا ہوگا then only we can say that we will be a strong super I'm not saying super power لیکن at least ایک developed country بننے کے لیے first of all we have to fix our human beings human resources national family health survey کی مطابعت 40% جتنی جو ہماری population ہے workforce future کی workforce وہ physically اور cognitive یعنی کی mental level پر اپنے جو potential ہے جو اپنا 100% تک نہیں پہنچ پائے گی 40% تو آپ سمجھئے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنے سارے لوگ اگر malnutrition یا پھر for this reasons اگر وہ physically اور mentally fit نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا دیش کے سے physically and mentally ہمارا دیش کے سے fit ہو پائے گا یا پھر how can we say that we are a developed country if we have 40% or more people who are suffering from this malnutrition بہت سارے بچے تو جو پیدا ہوتے ہیں ہمارے آج بھی it's a very sad thing کہ ہمارے دیش میں بہت سارے بچوں کی جو ماتا ہوتی ہیں they are teenage girls اور کئی بار lack of education ہیں پھر ان کی جلدی سادھی کروائی جاتی ہیں تو یہ سارے problems آج بھی ہماری society میں ہیں اور malnutrition جب ماتا کو ہوتا ہے تو بچے میں بھی وہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے 34% of indian women are chronically under nourished اور 55 یعنی دو میں سے ایک مہیلہ ہمارے دیش میں جو ہیں وہ ڈیلیوری کے ٹائم پر بہت ساری مہیلہ کی مرتی ہو جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ڈینیج ماتا ہیں اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ریزن ہے انیمیا نیشنل انڈ فیملی ہیلتھ سروی 2015 16 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سٹنٹنگ جو ہیں اس کی بھی ایک ویرییشن ہے ایسا نہیں ہے کہ پورے دیش میں ایک لیول ہیں کچھ سٹیٹ میں بہت زیادہ کچھ سٹیٹ میں بہت کم تو الگ الگ سٹیٹ کے الگ چیلنج ہیں 12% سے لے 65% تک ڈسٹرک to ڈسٹرک ہمیں ویرییشن دیکھنے کو ملتے ہیں 604 ڈسٹرک میں سے 239 ڈسٹرک اس میں 40% سے بھی زیادہ کو پوشن کا یہ جو ایک فگر ہیں وہ 40% سے بھی زیادہ ہیں اور کئی سارے سٹیٹ ایسے ہیں جو ملک پروڈیوسنگ سٹیٹ آپ جن کو کہہ سکتے ہیں یعنی دودھ کی پیداور یہاں پر بہت زیادہ ہیں لیکن ان سٹیٹ میں بھی ہمیں کو پوشن بچے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے پیچھے دودھ تو آویلیبل ہیں لیکن ہر کوئی دودھ کو افورڈ نہیں کر پاتا اس کے پیچھے ریزن ہے گری بھی تو سب اپٹیمل ڈائیٹ یعنی کی جو پریابت ایک بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے یہ نہیں ملتی ہے اور بہت سارے گھروں میں آج بھی دودھ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتے رائٹ ملک جو ہیں وہ پرچیز نہیں کر پاتے بکوز دیکھ نو دی آر نوٹ ارنی گھر اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے سو دس اس سے پھر گروتھ اور یہ ساری سب سے بڑا ڈیزیز کا اگر کوئی کاران ہے تو that is مال نوٹریشن کیونکhi جب آپ کی بوڈی ویک ہوگی امیون سسٹم کم ہوگی then you'll be prone to catch more ڈیزیز اور سٹیڈیز سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ڈائیٹ میں دودھ یا پھر ڈیری پروڈکٹس کا انکلوزن ہے بچوں کی ڈائیٹ میں اگر دودھ دیا جاتا ہے یا پھر کوئی ڈیری پروڈکٹس دیا جاتے ہیں تو 25 سے 33% پروٹین ریکوارمنٹ ہیں وہ دودھ یا پھر ڈیری پروڈکٹس سے مل جائے گی اس سے انکا جو ایک ویٹ گین ہے پر ایک مائکرون نیوٹریان اس میں کیلشیم ویٹامین ڈی بی ٹوی فوسفرس پروٹیشیم یہ ساری ویٹامین سی کو چھوڑ کر ساری لگ بھک ساری چیز ہیں ہمیں دودھ سے مل جاتی ہیں ہمارے بونز ہیں ویژن ہیں ایمیونیٹی ہیں ساری چیز ہیں دماغ کی شکتی ساری چیزیں نہیں کھائی جاتی تو پھر جو چیزیں چھوٹ جاتی ہیں بی ٹویل ایکسٹر آدھر مائکرون نیوٹریان تو یہ دودھ سے ان کو ایزیلی مل پاتا ہے اب پیرا ڈوکس دیکھئے ہمارے ہمارا جو دیش ہیں یہ دنیا کا سب سے لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہیں کنزمشن میں بھی ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لو پرچیسنگ پاور کی وجہ سے بہت سارے گھر آج بھی دودھ کو ایفورڈ نہیں کر پاتے تو اس کا سولیوشن کیا ہے سولیوشن یہ ہے کہ ایک ڈی 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 یعنی کی ہمیں ویٹامین اور یہ ساری چیز ایڈ کی تو اس کو کہتے ہیں فورٹیفیکیشن اور فوڈ تو یہ جو ایفن ہیں انہوں نے فورٹیفائیڈ فلیورڈ ملک بچے جو ہیں وہ پتا نہیں کیوں لیکن دودھ سے ان کو کوئی الرجی رہتی ہے لیکن اس میں اگر چوکلیٹ فلیور ہیں بنانا ایک سیٹرہ یہ سارے کچھ فلیورز آپ دے دیں تو وہ گھٹا گھٹ پھی جائیں گے تو فلیورڈ فورٹیفائیڈ ملک انہوں نے ڈسٹیبیوٹ کرنے کی شروعات کی ان اینجیو ٹرسٹ ہے سوسائیٹی ہے یہ تو اس کا جو پروگرام سکیم ہے اس کا نام ہے گفٹ ملک اب گفٹ ملک میں انہوں نے کیا کیا جو کورپوریٹ سوسیل ریسپونسیبیلٹی ہے تو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کو ٹائپ کیا ان کے ساتھ اور کچھ پیسے جو ہیں سی ایسر کے فوم میں ان ساری کمپنیز نے دیئے تاک دودھ کا پروڈکشن وہ کر سکے دودھ ایک طرف سے کورپوریٹ سے پیسے آ رہے ہیں ایک طرف سے وہ فورٹیفکیشن سائنٹیفک طریقے سے پھر بچوں کے ٹیسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے دودھ کو فلیور دیا جا رہا ہے ویٹامین اے ویٹامین ڈی ساری چیز اور اسی کے ساتھ کول چین لوجسٹک دودھ دودھ کی جو کولیٹی ہیں وہ بگڑ نہ جائیں تو یہ ساری چیز ہیں انہوں نے ریال ٹائم مونیٹرنگ کی جو بیچز ہیں وہ پروپرلی ایک جگہ پر ڈسپیچ ہو گئی تو پھر اپ ڈیٹس ہر لیول پر ملتے رہے تو انفرمیشن ٹیکنولوجی جو ہیں اس کا بھی اپیوگ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت اچھی یہ گفت ملک سکیم نکالی ہیں اور انہوں نے 44,000 سکول جانے والے بچوں کو 94 سکول میں اور یہ سیون الگ الگ سٹیٹس میں انہوں نے 60 لیک یونیٹ ایسے دودھ کے جو بوٹلز ہیں 60 لیک بوٹلز پروائید کی اب مارچ 2019 آپ مارچ سکیم روی مارچ سکیم سکیم روی 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 جو گفت ملک سکیم ایسی ایمپیکٹ کو سٹڈی کیا انہوں نے پایا کہ 200 ملی لیٹر جو فورٹیفائید فلیور اور ملک جب بچوں کو دیا گیا تو دیکھنے کو ملا کہ جو انفیکشن کو فائٹ کرنے کی ان کی جو شمتہ ہے بچوں کی وہ انکریز ہو گئی سٹنٹیڈ بچوں میں 7% ہمیں ڈروپ دیکھنے کو ملا پھر جو بی ایم آئی یعنی کی بوڈی ماس انڈیکس یعنی ان کی ہائٹ اور ویڈ کا جو ایک ریشیو ہیں وہ بھی دیرے دیرے میچ ہونے لگا فورٹیفیکیشن سے جو بہت سارے بچوں کو دیکھنے میں جو دکت ہوتی تھی تو وہ ساری چیزیں چلی گئی پھر انیمیا کا جو ایک پروپورشن تھا وہ بھی کم ہوا ان کو پروٹین ملنے لگا تو فیزیکل بھی وہ فٹ ہونے لگے آئی کیو لیول میں بھی ہمیں ایک انکریز دیکھنے کو ملا اور اٹینڈنس جو ہیں ان کا سکول کا یعنی کی اوور آل ہیلتھ اٹینڈنس جب بڑھ جاتا ہے تو اس میں بھی ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ دیکھنے کو ملی پاورڈڈ ملک سے اچھا ہے کہ جو فریش ملک ہیں وہ پروائیڈ کریں کول چین اور یہ ساری چیزوں کو سیٹ اپ کریں اور نیتی آیو کا بھی ریکمینڈیشن کچھ اسی پرکار کا ہے کہ ہمیں فریش ملک بچوں کو پروائیڈ کرنا چاہیے ہمارے دیش میں کچھ 214 دیری کوپریٹیو ہیں اور 31 دیری دیری بڑی دیری بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس یہ اگر سکیم یہ جو گفٹ ملک کی سکیم اگر گورنمنٹ سٹیٹ لیول اور سنٹرل لیول تک یا پھر دونوں مل کر ایسی کوئی سکیم چلاتی ہیں تو اس کے دو ملیں گے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اس کا نریشمنٹ جو ہیں اس کا لیول انکریز ہو جائے گا ان سکیم بہت سارے جو چھوٹے کسان ہیں رائٹ ان کے پاس جو ایک یا دو گائی ہیں تو وہ بھی اس کوپریٹیو میں پارٹ لے پائیں گے اور ان کی بھی انکم میں ہمیں ایک رائز دیکھنے کو ملے گا سو ایس گئن تو بی ایس ون 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 سٹیویشن فور ایری ون آف اس اور سکول میں اگر یہ پروگرامز جو میڈے میل ہیں اگر اس پروگرامز کو ایڈ کیا چاہے تو وی کن سی ای دراسٹک چینج بیماری جو ہیں کو پوشن اور اس کے سلیوشن کے بارے میں کچھ ایک نیا انسائٹ ملا ہوگا اور اس سلیوشن کے بارے مجھے جو سنڈے جو بیماری بیماری